بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بہت میسیو لیویل کے اوپر بلنڈر وغیرہ کی ہے ان کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لیڈرشپ جب آپ کو اٹھاتی ہے تو وہ کس وجہ سے اٹھاتی ہے اور جب آپ کو جھکاتی ہے تو وہ کس وجہ سے جھکاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنی چاہیے اسی لئے میں اس کے اوپر ایک آڈیو لاغ کر رہا ہوں اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پاکستان آرمی کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے عمران خان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور جو عام لوگ بزنس میں پروگریس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے فار انسٹنس ہم بات کر لیتے ہیں اڈول فیڈلر کے حوالے سے اڈول فیڈلر کا رائز بڑا ہی اپ ان ڈاؤن والا رائز تھا کافی ٹائم جیل کے اندر بھی رہا کافی ٹائم مشکل حالات بھی دیکھیں اس کے بعد پاور میں آیا 1933 میں اس کے بعد امرجنسی لگائی ویلیم کائزر سے ساری کی ساری طاقت چھینی خود کو طاقتور کیا جرمنی کے اندر الیکشن کے ثروع اڈول فیڈلر ہی آیا تھا یہ بات یاد رہے سٹیلن کی طرح نہیں آیا تھا سٹیلن ایک ڈکٹیٹر تھا یہ الیکشن کے ثروع آیا تھا یہ جمہوریت کے ثروع ہی اڈول فیڈلر تھا جرمنی کے اندر طاقت میں آیا تھا سو یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد یہ 1933 کے اندر حکومت میں آتا ہے اور وہاں پر کائزر سے ساری طاقت چھین لیتا ہے جرمنی کو ایک ریپبلک بناتا ہے جرمنی کے اندر ساری کی ساری طاقت اپنے اندر کونسٹریٹ کرتا ہے پھر سلولی اینڈ گریجوالی جرمنی کے اندر جو اس کی پارٹی ہوتی ہے اس کی اندر ساری کی ساری صفائی کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی ایسا لیڈر نہ بچے جو مجھے چیلنج کر سکے مطلب پارٹی کے اوپر میرا absolute control ہو جائے اس کے بعد اسٹیٹ کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہ بچے جو مجھے چیلنج کر سکے مطلب اسٹیٹ کے اوپر بھی میرا absolute control ہو جائے اس کے بعد آرمی کی صفائی تھوڑی بہت کرتا ہے لیکن زیادہ نہیں کرتا ہے اسٹائلن بہت زیادہ صفائی کرتا ہے اسٹائلن پوری کی خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں لیکن اڈالف ہیڈلر پوری آرمی کی لیڈرشپ کو مراتا نہیں ہے لیکن کچھ ایسے لیڈرز تھے جو کہ پولٹیکلی موٹیویٹر تھے ان کو ہٹوا دیتا ہے اور اس کے بعد اس نے جرمنی کی مللہ پروگریس وغیرہ کرنا شروع کر دی جرمنی سائنٹیفکلی بہت ایڈوانس تھا آپ کے برطانیہ سے زیادہ ایڈوانس تھا آپ کے امریکہ سے زیادہ ایڈوانس تھا سائنس کے حساب سے فلوسافی کے حساب سے جرمنز بہت زیادہ ایڈوانس تھے ان فیکٹ جو آپ کا البرٹ آئنسٹین ہے وہ بھی جرمنی کا پڑا ہوا ہے اس کے بعد جرمنی کی ایکونومی وغیرہ کو بھی سب کوئی چھئی کر دیتا ہے پہلے جرمن کی ایکونومی بہت زیادہ گر گئی تھی اس کے بعد جرمن کی ایکونومی کو بھی کھڑا کر دیتا ہے سو عام جرمن بہت زیادہ پیسے کمانا شروع کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ foreign tours کے اوپر جانا شروع کرتے ہیں سو جرمن اکانومی کا بھی نقشہ بدل کے رکھ دیتا ہے اس کے بعد جرمن کے اندر ایک خواہش ہوا کر دی تھی یہ سیڈینٹ جرمنز ہمارے حصہ ہوا کرتے تھے ان کو بھی ہمارے اپنے ساتھ ملانا ہے جیسے اس وقت لوانس کے اندر رشا کا قلعہ میں کہ یہاں کے جو رشنز ہیں وہ ہمارے ہیں اس ٹائم کے اوپر جرمنز کے اندر بھی یہ کلیم ہوا کرتا تھا کہ چیک کرپبلک کے اندر بھی جتنے سارے جرمنز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ان کو بھی آپس میں ملانا ہے اور پھر ان کو گھسا ہوا کرتا تھا کہ جو ان کے اوپر ٹریٹی ایمپوس کی گئی دی ٹریٹی آورسہ ہے جو جرمنز کے اوپر ایمپوس کی گئی دی اس کے اوپر گھسا ہوتا تھا رائن لینڈ جو ان سے چھین لیا گئے تھا اس کو واپس حاصل کرنا تھا پولینڈ نے جو ان کی ٹریٹریز وغیرہ چھین لی تھی اس کے اوپر بھی جرمنز کو کافی زیادہ گھسا ہوا کرتا تھا سو سلولی اینڈ گریجولی اس نے ساری کی ساری طاقت ریگین کر لی ایکونومی کو بھی کھڑا کر دیا اپنی فوج بھی بنا دی مطلب سات سال کے اندر اپنی فوج بنا دی اپنی ایکونومی کو کھڑا کر دیا اپنی پاپولیشن کو بہت زیادہ طاقت در کر دیا جتنے جرمنز ٹوٹ کر الگ ہو چکے دی فسٹ ورڈ وار کے بعد جرمنی سے ان سب کو یونیٹڈ کر دیا اس کے بعد اس نے ایک بروڈر ایمبیشن وغیرہ اپنایا تاکہ میں جا کے ورڈ وار کروں اور فرانس کو سبق سکھا ہوں اور سب سے بڑا جو ultimate aim تھا جو جرمنی کا وہ تھا کہ رشا کو جوتے لگانے ہم نے جو جرمنی چاہتا تھا جو سب سے زیادہ لڑائی چاہتا تھا وہ ویسٹرن کے ساتھ نہیں چاہتا تھا مطلب آپ کی برطانیہ کے ساتھ آپ کی فرانس کے ساتھ یہ تو ان کے secondary objective دے ان کا primary objective یہ تھا کہ ہم نے رشا کو جوتے وغیرہ لگانے وہ رشا کو سیدھا کرنا ہے سو یہ جرمنز دیں انہوں نے پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیا اور اس ٹائم کے اوپر رشا کے ساتھ allied ہے کہ پولینڈ کا ایک ایسا تم لوگ پولینڈ کا ایک ایسا حملیں گے آدھ آدھا کر کے پولینڈ کو کھا جائیں گے سو انہوں نے پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیا اور پولینڈ کو کھا گیا اس کے بعد برطانیہ نے حملہ کر دیا پھر برطانیہ کو شکست وغیرہ ہوئی سو اس طرح کا قابل لیڈر تھا مطلب ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جسے آپ انٹرمائن کر سکے اتنی قابلیت والا لیڈر تو تھا جرمنی کا لیکن اتنے بڑے قابل لیڈر سے بھی دیکھے کہ گلتیاں وغیرہ کہاں پر ہوتی ہیں مطلب دیکھے نا اتنا قابل لیڈر ہو جو سینسبل ہو جب پریشر میں آ جاتا ہے تو کتنی بڑی بڑی گلتیاں کرتا ہیں جرمنی نے جنگ کی شروعات میں ہی سیکنڈ ورڈ وار کی شروعات میں فرانس کو اوور دہ نائٹ ہرا دیا ڈنگ کر کے اوپر ساری کی سارے ایلائیز فورسز کو بھگا دیا اس کے بعد جا کر پولینڈ کو بھی حاصل کر لیا رشا کے اوپر آپریشن باربروسا لانچ کر دیا برطانیہ کے اوپر بومبنگ کر دی آپ کی اٹلی کو بھی سیکیور کر لیا پورا کا پورا یورپین پیننسولہ سیکیور کر لیا فرانس کے اندر الگ گورنمنٹ بنا لی اپنے منرلز ریسورسز وغیرہ سیکیور کر لیے آپریشن باربروسا کے اندر پچاس لاکھ سے زیادہ فوجی انڈک کر دیے یہ بائی دوئے نیپولین سے دو لاکھ زیادہ فوجی نیپولین نے 36 لاکھ کے قریب یا 40 لاکھ کے قریب فوج لے کر حملہ کی ادھا رشا کے اوپر اور یہاں پر اس نے 50 لاکھ کے قریب فوج لے کر رشا کے اوپر حملہ کی ادھا سو یہ بہت بڑی سائز دی فوج گی اس کے بعد آپریشن باربروسا بھی فول سکل کے اوپر چلتا رہا لیکن ہٹلر نے پتہ ہے کونسی بڑی غلطی کر دی ہٹلر نے یہ غلطی کر دی کہ یہ ساری کی ساری کامیابیاں میری وجہ سے مطلب میں ہوں کمانڈ کے اوپر اسی لیے میری کامیابی ہے ایکچولی میں ورلڈ وار ٹو کے اندر جتنی بھی ایمیجیئٹ کامیابیاں تھی وہ ساری کی ساری جرمن آرمی کے پروفیشنلزم کی وجہ سے تھی جرمن آرمی بہت پروفیشنل دی اور جرمن آرمی بہت زیادہ ہائیلی ایفیشنٹ دی اپنے آپریشن کنڈک کرنے کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی وجہ ہینس گوڈیرین تھا گوڈیرین وہاں کا جنرل تھا جو آرمر کور کو چلا تھا اس نے بہت ہی سفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اپنے آرمر کور کو ڈیزائن کیا ہوا تھا اب ہٹلر نے یہ انٹرمائن کر دیا کہ ہینس گوڈیرین بھی کوئی اچھا جنرل ہے ساری کی ساری جنگیں میں نے جیتی ہوئی ہیں ہٹلر نے ڈپلومیسی بڑی اچھی کی تھی لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جو لڑائی کی تھی وہ اس کے ملٹری آفیسرز نے بھی زبردست کی تھی ہٹلر کی ڈپلومیسی اچھی تھی ان کی فائٹنگ اسکلز اچھی تھی ہٹلر نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی بھی جنگ جیتی ہے وہ میں نے ساری کی ساری اپنے اسٹریٹیجک منیور سے جیتی ہے نہ کہ اپنی جنرلز کی مدد سے اسی لئے اس کا کلیش ہونا شروع ہو گیا اپنی آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ultimally جب جرمن آرمی نے اپنا پیس لوس کرنا شروع کر دیا مطلب initiative جرمن آرمی کے کنٹرول میں نہیں رہا ultimally جرمن آرمی کو کچھ جگہوں کے اوپر پیچھے جو ہٹنا پڑا جیسے کہ ان کو موسکو کے اوپر قبضہ نہیں کر سکا تھا جنرل گوڈیرین تو اس نے کہا کہ ہم تھوڑا سا ریٹریٹ کر لیتے ہیں ہم دوسرے طریقے سے ٹیم کریں گے تو ہٹلر سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی ہٹلر چاہتا تھا کہ کامیابی ہو کامیابی ہو کامیابی ہو حالانکہ ہینس گوڈیرین وہ جنرل تھا جو بات کو سمجھتا تھا جو اپنی ground realities کو سمجھتا تھا وہ مطلب ہے نا اپنی illusion میں گم نہیں ہو جاتا تھا اسی طرح سے ایرون رومل ایک ایسا جنرل تھا جو بھی ساری کی ساری realities کو سمجھتا تھا وہ بھی باتوں کے اندر گم پھر نہیں جاتا تھا وہ ساری realities کو سمجھتا تھا سب کچھ سمجھتا تھا اور وہ کسی illusion کے اندر نہیں رہتا تھا ہم جرمن ہیں تو ہم سپیریئر ہیں ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے چند ایسے جنرل تھے جو ساری کی ساری باتوں کو سمجھتا تھے لیکن کچھ ایسے جنرل تھے ہٹلر کی آرمی کے اندر جو تلوے چاٹنے کے ماہر تھے جیسے ہماری آرمی کے اندر ہے پاکستان آرمی کے اندر ہے انہوں نے ہٹلر کی تلوے چاٹنا شروع کر دیا اگر چیف کے رہا ہے ہٹلر کے رہا ہے تو سب کچھ سائی ہوگا ہٹلر نوز بیسٹ سو اس طرح کا ایک جنرل تھا جنرل پولوس جس کو سٹالین گرارڈ کی بیٹل لڑنی پڑی سٹالین گرارڈ ونا تھا ڈیسائسف بیٹل ہے جس کی وجہ سے جرمن آرمی نے پہلی بار سیکنڈ ورڈ وار کے اندر سرنڈر کیا آلموسٹ نبی ہزار سے زیادہ لوگوں نے سرنڈر کیا تھا سٹالین گرارڈ کا اندر اور ان نبی ہزار میں سے سارے کے سارے پی او ڈیوز بنے صرف وار کے اند کے بعد صرف چھ ہزار واپس آئے تھے باقی سارے کے سارے مار دیے گئے تھے پی او ڈیوز پریزنر آف وار کی بات کر رہا ہوں سٹالین گرارڈ کی بیٹل بڑی انٹریسٹنگ بیٹل ہے جنرل پولوس وہ جنرل تھا جس کو ملکہ یہ تھا کہ ہائی کمانڈ نے فیصلہ دے دیا ہے ملکہ میں بائی بک چلوں گا کوئی اپنا مائنڈ ایکسرسائز نہیں کروں گا جو ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہوگا وہ ہی مانا جائے گا اپنا مائنڈ وغیرہ میں ایکسرسائز نہیں کروں گا اس کے خلاف جنرل گوڈیرین اور جنرل رومل اپنی باتیں منواتے تھے اور اپنی چلا دے تھے سو ہٹلر کو وہ زیادہ پسند نہیں آتے تھے سو جب جنرل پولوس کو حکم دیا ہٹلر نے کہ تمہیں سٹالین گرارڈ کے اوپر حملہ کرنا ہے پھر جنرل پولوس کو لگا کے یار یہ سٹالین گرارڈ کی بیٹل لمبی کھچنے آ لیے اس کو ہم ٹال دیتے ہیں اس کو ہم فوری طور کے اوپر ڈس انگیج کرتے ہیں پھر ایک الگ طرح کی پلیننگ وغیرہ کر کے دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں ہٹلر نے کہا کہ تم بالکل نہیں ہلو گے تم لڑو گے آخری دم تک لڑو گے اب جرمن آرمی کی جو سب سے بڑی سپیشیلٹی تھی اس کو ہٹلر نے انڈرمائن کیا جو جنرل گوڈیرین سمجھتا تھا جرمن آرمی نے سیکنڈ ورڈ وار کے اندر اپنی بلٹس کی وجہ سے جانی جاتی تھی مطلب وہ بہت تیزی سے مو کرتے تھے ٹینکوں کے ساتھ مو کرتے تھے بڑی سپیڈ میں جاتے تھے سارے کے سارے انیمیز کو انسرکل وغیرہ کر لیتے تھے اور کوئی کلی سب کا کام تمام کر کے اور کوئی کلی اپنے انیمیز کے پیچھے چلے جاتے تھے اور وہاں سے پیچھے سے ہٹے کرتے تھے مطلب دیفینس لائن کے اندر ایک کمزوری ڈھونٹتے تھے اس کے اوپر زوردار حملہ کرتے تھے وہاں سے پینیٹریٹ کرتے تھے اور دشمن کی پیٹ پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پیٹ سے حملہ کرتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کی جو فرنٹ لائن تھی وہ سارے کی ساری اڑ جاتی تھی جرمنز نے پوری کی پوری سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یہ پیس مینٹین گیا ہو تھا جب جرمن کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ملتا تھا تو ہینس گوڈیرین کی پولوسوفی دی یا پولیسی دی کہ ہم نے اس بیٹل کو انگیج ہی نہیں کرنا ہم نے ویٹ کرنا ہے جب تک ہمیں اپنے فیوربل سرکمٹینسز جنگ کے اندر نہیں مل جاتے سو ہینس گوڈیرین نے جب دیکھا موسکو کے اندر ایک دیفینس وغیرہ بنایا جا رہا ہے تو ہمیں موسکو کے اوپر حملہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے وہاں سے ریٹریٹ کرنا چاہیے جب یہ موسکو سے باہر نکلیں گے فوجی رشنز تب ہم ان کو لڑ لیں گے تب ہم ان کو رگڑا لگا دیں گے سو ہینس گوڈیرین اچھا جنرل تھا اس کو پتا تھا کہ ہم نے کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا ہمیں اپنے ایڈوانٹیج کے اوپر لڑنا ہے نہ کہ دشمن کے ایڈوانٹیج کے اوپر اور آئرونیکلی جنرل پولس جو کہ ہینس گوڈیرین کے اندر بہت زیادہ کام کر چکا تھا وہ اس کے برقص تھا وہ جتنی ہائی کمانڈ سے پولسی آتی تھی اس کو ٹوک کرتا تھا سو پولس کھڑا رہا سٹیلن گارڈ کے اوپر سٹیلن گارڈ کے اوپر لڑا ہی جگڑے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اور آخر میں پولس کی پوری کی پوری آرمی کو رشن آرمی نے گھیر لیا ہٹلر کو کہا کہ یار میری آرمی کو گھیر لیا گیا میں ایک رستہ کھالی ہے میں وہاں سے نکل سکتا ہوں حملہ کر کے میں نکل کر واپس آ جاتا ہوں اپنی لائنز کی طرف ہٹلر نے کہا کہ جرمن آرمی کبھی ریٹریٹ نہیں کرے گی جرمن آرمی وہیں کھڑی رہے گی حالانکہ جنرل پولس ایکچولی میں سمجھ چکا تھا کہ وہ بری طرح سے گھر چکا ہے اس کو نکلنا چاہیے ہٹلر نے اس کو کہا کہ وہاں پر لڑتے رہا ہوں میں تمہاری مدد کے لیے کچھ فوجی وغیرہ بھیجتا ہوں وہاں پر سینئر ملٹری کمانڈ یہ پریشانتی کی یار اس کی مدد نہیں کر سکے گا تو اس کو نکلنے دے وہاں سے ہٹلر نے ڈاٹ دیا سب جنرلوں کو تم رکھ کائر ہو بزدل ہو جرمنز کبھی نہیں آرمان دے اچھا پھر جنرل پولس نے دو ہفتے وہاں پر کھڑے رہ کر اور انتظار کرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ ائر سپلائی ہمیں آتی رہ گی ائر سپلائی بھی بلکل نہیں آئے جس کے بعد جنرل پولس نے ہائی کمانڈ کو لکھا کہ ہم ریٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنا سامان یہی پر چھوڑنا پڑے گا تو ہٹلر نے کہا اس کو کہ میں تمہیں فیلڈ مارشل بنا دیتا ہوں تم سرینڈر وغیرہ نہ کرنا اس کا مقصد یہ تھا کہ فیلڈ مارشل بنا دیا ہے اور فیلڈ مارشل کبھی بھی سرینڈر نہیں کرتے سو تم مر جاؤ ملہب ایکچولی میں ہٹلر نے کہا اپنے کمانڈر کو کہ تم مر جاؤ پولس نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہوں میں جو ہائی کمانڈ کو فالو کرتے کرتے مر گیا ہوں اور ہائی کمانڈ کی اتنی سنی ہے اتنی سنی ہے اور اس کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم مر جاؤ جنگ کے اندر حالانکہ میں نے پوری کی پوری لائلٹی دکھائی دی کمانڈ کے ساتھ اور مجھے جنگ کے اوپر مرنے کے حوالے سے چھوڑ دیا جا رہا ہے سو پولس نے جا کر سرینڈر کر دیا رشن کے سامنے اسی طرح سے کچھ کیا گیا تھا جنرل اے کے نیازی کے ساتھ جنرل اے کے نیازی کو بھی کہا گیا تھا کہ سرینڈر کر دو جب وہ تھا بنگلہ دیش کے اندر لڑ رہا تھا پہلے تو اسے کہا گیا کہ ہم تمہارے لئے بہت کچھ کریں گے یہ کر دو وہ کر دو اور آلٹی ملی اس کو سرینڈر کروا دیا یہاں پر زلفکار علی بھٹو کا بھی بڑا کردار بنتا ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے اب آپ دیکھیں کہ ایک جنرل نے صرف وہی پولیسی ٹو کی جو اس کو ہٹلر کر رہا تھا اور جس کی جگہ پر اگر کوئی اچھا جنرل ہوتا تو وہ آڈرلی ریٹریٹ کر لیتا اپنے فوجیوں کو بچا لیتا ریٹریٹ کرنے کی وجہ سے اس کو کوٹ مرشل وغیرہ نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا اس کی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں آئرون رمل کی پولیسی دیکھیں افریقہ کے اندر افریقہ کے اندر رمل نے برطانیہ کو بہت زیادہ جوتے ہوتے مارے ultimately جب امریکنز آئے تو آئرون رمل نے برطانیہ کو بھی مارا امریکنز کو بھی مارا لیکن slowly and gradually آئرون رمل کو محسوس ہوا کہ یہاں پر جنگ زیادہ کابو میں نہیں ہے ہاتھ سے نکل رہے ہیں سو بہتر ہے کہ جلدی جلدی یہاں سے ریٹریٹ کر لیا جائے سو آئرون رمل نے بڑی جلدی جلدی سے وہاں سے ریٹریٹ کر لیا وہاں سے آرام سے نکل گیا اور بڑا ٹائم رہتے ہوئے نکل گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر جنگ جیت نہیں سکتے ہمیں دیکھ رہا ہے وہ زیادہ تعداد میں آ چکے ہیں افریقہ کے اندر سو یہاں سے نکل لو اور ہم ان کو اٹلی کے اوپر لڑ لیں گے اور جگہیں ہوں گی جہاں پر لڑ لیں گے ضروری تھوڑی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر لازمی بیٹل کرنی ہے ہمیں ان کے ساتھ سو وہاں سے جب آئرون رمل نکل کے آیا تو ہٹلر نے آئرون رمل کو بلائے اور ڈاٹا حالانکہ ہٹلر آئرون رمل کی بڑی عزت کرتے تھا اور اسے کہتا تھا کہ تم بڑے کمپیٹنٹ جنرل ہو اور جو کہ وہ تھا بھی لیکن اس کو بڑا ڈاٹا اس کو ڈاٹا ہے نہیں سکتا ایک ایسی بیٹل کے اندر جس کا مجھے پتہ ہے کہ سیچویشن کافی اچھی نہیں ہے اور ایک اچھے ملٹری کمانڈر کی ایبیلیٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ سیچویشن کو اسیس کرے اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزوں کو پوری طریقے سے مونیٹر کرے اس کے بعد اچھے فیس لے لیں ریالیٹی کے بیسس کے اوپر فیس لے لیں ایرون رمل نے یہی طرح فیس لے لیے جس کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوا ہٹلر نے کہا کہ آج کے بعد ٹینک کا ڈیویجن کوئی بھی کمانڈ نہیں کرے گا ٹینک صرف تب ہی موبیلائز ہوں گی جب میں کہوں گا ساری کمانڈ نے کہا کہ جو حضور آپ کی بادشاہی ہے جو کہیں گے وہی کریں گے جب آپریشن ڈی ڈے لانچ ہو رہا تھا جس کے طرح برطانیہ اور امریکہ کو یورپ کے اوپر لینڈ کرنا تھا فرانس کے اوپر نورمنڈی کے اندر سو وہاں پر جب وہ لانچ ہو رہا تھا وہاں پر انہوں نے لینڈنگ وغیرہ کی تو وہاں کی جو کمانڈ تھی انہوں نے کہا کہ ہماری انفینٹری ان کو زیادہ نہیں روک پا رہے ہیں ٹینکس ڈیپلائے کریں ٹینکس ڈیپلائے کریں اگر وہاں پر ہٹلر ٹینکس ڈیپلائے کر لیتا تو ہٹلر ان کو لینڈ ہی نہیں کرنے دیتا اور ان کی ساری کی ساری جو تیاریاں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی لیکن ہٹلر نے وہاں پر ٹینکس وغیرہ ڈیپلائے نہیں کیے جرمن جو لور کمانڈ تھی وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی کہ ٹینکس ڈیپلائے کرو ہم ان کو خدیر دیں گے پیچھے ڈی ڈے کی لینڈنگ بری طرح سے ناکام ہو جائے گی لیکن ہٹلر نے بلکل بھی نہیں مانا ٹینکس ڈیپلائے کی کار کے ہٹلر ٹینکس کو بچانا چاہتا ہے سو آلٹی میلی یہ ہوا کہ ان کی ڈی ڈے کی لینڈنگ وغیرہ سکسیسفل ہو گئی اور جس کی وجہ سے جرمنی کو جنگ آرنی پڑی حالانکہ ڈی ڈے کی لینڈنگ ہونے سے پہلے جنرل آئیزن آور نے ایک خط لکھ دیا تھا جس میں انہوں نے پوری امریکہ سے پوری برطانیہ سے معفی مانگی تھی ریزگنیشن کے اوپر بھی سگنیچر کر لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رمل نے یہاں کا ڈیفینس اتنا اچھا بنایا ہے کہ اگر یہاں پر ٹینکس کی جائے ساتھ بیٹل وغیرہ ہو گئی تو ہم جیت نہیں پائیں گے ہم کو پیچھے اڈنا پڑ جائے گا جس کی وجہ سے لینڈنگ سکسیسفل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے جنگ کا بہت زیادہ ایکیومنٹ وغیرہ کا نقصان ہو جائے گا اور برطانیہ کو اور امریکہ کو تین اور سال لگ جائیں گے اس جنگ کو جیتنے کے لئے لیکن ہٹلر نے وہاں پر ٹینکس ڈپلائے وغیرہ نہیں گی اب ہٹلر کی مرضی تھی اسی طرح سے جب یہ سارے کے سارے الائز جرمنی کے در پر آ گئے ملکہ جرمنی کے بارڈر کے اندر گھس کر لڑنے والے تھے تب جا کر ہٹلر نے کہا کہ اب یہاں پر اور میں ان کو امپلائے کروں گا لیکن ہٹلر کو یہ ٹارمز اور کنڈیشن پسند نہیں ہے وہ ایگو میں چڑ گیا سو اس نے جنرل گوڈیرین کو نہیں رکھا کچھ چھوٹے موٹے کمانڈر رکھ دیا اور کہا کہ پہلے انفینٹری لیڈ کرے گی پیچھے سے ٹینکس آئیں گے حالانکہ جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جو کہ 1939 کے بعد ہوئی تھی جس میں جنرل گوڈیرین ان سب کو شکست دی تھی اس میں پینزر آگے آگے تھے لیکن ہٹلر نے اسٹریٹیجی پوری کی پوری چینج کر دی کیونکہ ہٹلر ٹینکس بچانا چاہتا تھا الٹی میلی انیشییٹیو ختم ہو گیا موبلیٹی نہیں تھی سپیڈ نہیں تھی جس کی وجہ سے ایلائیز نے خود کو جلدی سے ایلدی سے موبلیز کرنا شروع کر دیا اور اس کا یہ بیٹلا بلجوالہ آفینسو بھی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ہٹلر کی پوری کی پوری جو آرمی تھی وہ ساری کی ساری تباؤ گے اب آپ دیکھئے اس کے اندر اس کے اندر کیا سبق ملتا ہے ہمیں ہمیں یہ سبق ملتا ہے ایک اچھا لیڈر تھا ایک کومپیٹنٹ لیڈر تھا جس نے جرمنی کے لیے بہت کچھ کیا جرمنی کی اکونومی کو سنبھالا جرمنی کو سب کچھ کیا لیکن ایٹ دی اینڈ اپ دے جب کرائیسز آیا تو وہ مطلب ہیلیوسینیٹ ہو گیا وہ ڈیلوزنل ہو گیا اس کے اندر ٹنل ویجن آ گیا جس کی وجہ سے الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگا اور کرائیسز کو مینیج نہیں کر سکا جس کی وجہ سے کیا ہوا ایک دی اینڈ اپ دے پورا کا پورا جرمنی تباہ ہو گیا جرمن کا رائیٹ ہڈ رائیٹ پوری کی پوری ختم ہو گئی سو اچھے بندے بھی برے فیصلے کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی جائیں اب اسی پورے سینیریو کے اندر آپ اپنی پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آئیے اور ان کے اندر کا گرور دیکھئے ان کے اندر کی زد دیکھئے ان کے اندر کی اینہ ملعب جبر دیکھئے جو کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو 100% اگنور کریں اپنے زد میں لگے پڑیں کہ ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے جس طرح سے ہٹلر لگا پڑا تھا الٹی میلی کیا ہوا اس کی موت پر جا کر چیزیں ختم ہوئی جس طرح کا زد اس فوج نے پاکستان کے اندر کیا ہے اس کا مجھے جو ڈر لگتا ہے نا سب سے زیادہ کہ ہماری ریاست ہی نہ ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے باقی جیس فوج نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ریاست کے اوپر ظلم کرنے میں اب آنے آلے دنوں کے اندر ساری دنیا کے اندر فنگر پوائنٹ کر کے کہیں گے کہ یہ غلط تھا وہ غلط تھا جوڈیشری غلط ہے سیاستدان غلط ہے عوام کے اندر اتھکس موریلیٹی بغیرہ نہیں ہے بزنس کمیونٹی صحیح آپریٹ نہیں کریں میڈیا کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں ہر چیز کے اوپر فنگر پوائنٹ کر کے کہیں گے کہ یہ لوگ غلط ہے یہ لوگ غلط ہے لیکن ایک چیز نہیں کہیں گے کہ ان کی آرمی نے کتنے بڑے بلنڈر کی ہیں جو کہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے پاکستان کی اس حالت کے حوالے سے اس کے اوپر کبھی کرٹیسائز نہیں کریں گے اس کے اوپر پتا ہے کیا چیزیں آپ کو بتائیں گے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے عدالت انویسٹیگیٹ کریں انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ ہمیں کہیں کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے اچھا یہی بات ہے جنرل مشرف کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہوئی کورٹ کا ٹرائل چلا ڈیو پروسس آب لا ہوا اس کے بعد کیا کہا کہ ہم کورٹ کے قانون کو نہیں مانتے ہم یہ چیزیں نہیں مانتے ہم وہ چیزیں نہیں مانتے یہی تماشا کیا نا اسی طرح سے جنرل باجوہ کے اوپر بھی جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور جنرل باجوہ فس جائے گا جنرل باجوہ کے اوپر کورٹ کیسز ہو جائیں گے اور اس کو جب سزا وغیرہ ملے گی اس کے بعد کیا کہیں گے یہ لوگ اس کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ یار یہ ڈیو پروسس آب لا فالو نہیں ہوا عمران کا نفرت میں یہ سارے کے سارے کیسز پرسو کر رہا ہے ورنہ فوج بڑی اچھی تھی سو ان لوگوں سے بہت مجھے کم امید ہیں نہ ان کے جو حاضر سروس لوگ ہیں ان سے امید ہیں نہ ان کے جو ریٹائر لوگ ہیں ان سے مجھے کوئی ایمانداری کی امید ہیں یہ گدار ہیں سیدھی سیدھی باتیں یہ گدار ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زد کے اندر مطلب یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر معاملات کو سمجھنے کی ایبلیٹی نہیں ہے مجھے فرنکلی سپیکنگ مجھے اس میں سے کوئی بھی آرگیومیٹ نہ آویلیٹ نہیں لگتا مجھے سیدھی سیدھی بات لگتی ہے یہ اپنے زد میں کر رہے ہیں اور زد کے اندر میں آکر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں